بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس اٹھارہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولیٹڈ میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں سیدہ شیوار حیدر قاسمی کی ریپورٹ کے مطابق رکھ کریں گے زفروال کا آج پھر انسانیت کا سر شرم سے تھک گیا خاتون کی قبر کی بے حرمتی نماہی گاؤں چاکہ میردان کے قریب قبرستان میں ایک بار پھر قبر کی بے حرمتی کا واقعہ پہ شایا قبر کی سلیبیں اتار دی گئی فوت شدہ عورت کا کفن بھی اتارا گیا درندہ صفت انسان جس کو انسان کہیں تو یہ انسانیت کی توہین ہوگی واضح رہے کہ یہ اس قام میں تیسرا واقعہ ہے تقریبا پندرہ سولہ روز قبل وفات پانے والی خاتون حفیظہ حفیظہ بی بی زوجہ فوج محمد وسیم کی قبر کھوٹ کر ناش کی بے حرمتی کی گئی خواتین اپنے مرداج سام کی بے حرمتی کے خوف سے اپنے وارثین کو وسیعتیں کرنے لگی کہ انہیں اس قبرستان میں سپرد خاک مت کرنا جہاں پر جسد خاکی کے حرمت کو پامال کیا جاتا ہے زندہ تو کیا مرداج سام کی اسمت کی بھی دھچیاں اڑائی جانے لگی جبکہ ہمارے قانون آفذ کرنے والے اداروں کیلئے کوئی بڑی بات نہیں اہل دہی کا کہنا ہے کہ اگر پہلے کیس کے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا لگے احتجاج جتے بھی جانا پہے گا جس طریقے نال بھی کرنا پہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اے سارے دوست سارے پین ڈالے اس معاملے چے متفق نہیں کٹھے نہیں تو انشاءاللہ پورا بار پورے احتجاج ہوئے گا میر بانی ہے پھر بھی اسی دوبارہ بی پیو صاحب نے میں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نوٹس لیں لے کیونکہ سنجیدہ معاملہ ہے تو ایدہ تے میر بانی کر کے دے آپ سنجیدگی نال کام کریں قبل عزیم بھی یہاں پہ دو وقت ہوئے ہو چکے ہیں ہمارے جو یہاں پہ خواتین کو دفن کیا جاتا ہے تو پہلی جو خواتین پہلی جو ختون پروین بھی بھی دفن کی تھی دو تین دن کے بعد اس کی قبر جو آنا وہ کشائی کی گئی تھی اس کے بعد جو آنا وہ ایک بی بی آور تھی اس کو یہاں پہ دفن کیا گیا تو چھ سات دن کے بعد اس کی قبر کو بھی خود لیا گیا بے حرمتی کی گئی جس پہ افعار بھی درج ہوئی تھی تو آج یہ حفیظہ بھی بھی ہے اس کو تقیبا سولہ سترہ دن ہو گیا دفن ہو گیا تو اس کے جو بیٹے انہوں نے بھی کفر خوالی کی ہے اس کے باوجود بھی آج جو آنا وہ سیم وقوعہ کو در آیا گیا ہے انسانیت یہاں پہ جو آنا شرما جاتی ہے جس طرح کہ یہ وقوعے ہو رہے ہیں ہمارے لئے تو یہ باعث سے شرم ہے کہ ہماری تو ابھی خواتین اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمیں اس کے برستان میں دفن نہ کیا جائیں اگر پہلے وقوعہ پر قانون کے مطابق کاروائی کی جاتی اور جو معاملات تھے جو مجرم تھے ان کو پہفر کردار تک پنچایا جاتا تو ہو سکتا ہے یہ وقوعہ سرزر نہ ہوتا ماری اللہ کا ہم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو ڈیپلی دیکھا جائے اور مجرم کو پکڑا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے وقوعہ جہاں سے بچا جائے جی ہندسوں کی معاملہ ہے سر جی سار ڈیپینڈا تیسرا واقعہ ہو چلا ہے کہ عورتان دی عزت محفوظ نہیں آتے مارن تو باد بھی عورتان دی عزت محفوظ نہیں تو پہلے دو واقع ہو گئے اور تیسرا واقع ہے تو اللہ حضہ جڑا نہیں ہے تو غور کیتا جائے اگر نہ کیتا گیا پورا پینڈ متفق ہے جتے بھی جانا پہا ہی جاوانگے انشاءاللہ ایز معاملہ دیوچہ کوئی کتا ہی نہیں انہیں برداشت ہو نہیں تو کسے کسے دی ناکاولے برداشت ہو گیا تو سار ڈی غیرت سار ڈی عزت محفوظ نہیں آتے مارن تو باد بھی سار ڈیپینڈا ایسی محفوظ نہیں آتے لہٰذا ایت غور کیتا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جی سار ڈیتکریب بنے تیسرا واقع ہے سار ڈیپینڈ دا تو یہ سمجھ لو کہ سارے مسلمان آواز کے عبرت ہے یہ قبر پوٹی گئی ہے تو یہ سمجھ نہیں ہے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ نہاں کوئی ادھارے سارے کوئی تاون کی کہ کوئی پشلی رپورٹ بھی کوئی نہیں تو ہوں نگوندہ بھی ظاہر ہے فریدہ کی بڑھنا ہے کوش بھی نہیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے لیکن یہ کرنا پہنا ہے اگر دارہ نے یہ فکر کیونکہ مسلمان آنا سی سارے الحمدللہ اگر دارہ نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ یہ سوچ سمجھ چلنا چاہیے کہ اچھے تریقے اچھے پراسس نالو کام کرن تے انہوں پھڑن جڑا بھی ایک بیس ہے تے کیونکہ یہ جڑا معاملہ یہ بہت سنجید ہے دنیا دے ہوتا ہے ایک دنہ بھی مار گیا تے گالا موک گی تے مرے دیاں بھی نہیں جون دن دے پہ اس واس تے گاؤروں فکر رہی گالا ہے تے ڈی پیو صاحب نوی نوٹس لینا چاہیے کہ کانٹینیو تقریباً پانچے مین فوتو ہی ہے تے تیسرے یہ واقعہ ہے اگے ہم دا سی کہ ڈیٹ باڈینو دوسرے یا تیسرے دن بعد پوٹ لیا جاندہ سی تے ایس طفح ہے تقریباً سول میں ستارویں دن جڑا نا کبرکشائی جڑا نا کسی نے کیتی ہے تے میری یہ ریکویسٹ ہے ڈی پیو صاحب اگے یا ایس ایس پی صاحب اگے کہ میر بانی کر کے تے ساڑھے تے فضل کر میر بانی کرن تے اللہ ساڑھے تے رحم کرے فضل کرے تے سا نو اس کام کو چھٹکارا دیں ساڑھیاں تے آورتاں بہت پریشان نے ہو کہہ رہی ہیں کہ سا نو اگو کراں چاہی دفن کرے ہو تیسی کتے جاہیے ڈی پیو صاحب نو تے خصوصاً تے توجہ دینی چاہی دی ہے کہ سنجید دا معاملہ ہے مسلماننا دا معاملہ ہے اور غیر اخلاقی غیر شریع غیر معاملہ ہے خبر شامل کہتے ہیں اوکارا سے ڈاکٹر محمد رفی کی ریپورٹ کے مطابق نرنالہ خورت میں اتحانہ صدقرہ کی حدود کرنٹ لگنے سے چار بھینسے جامحق جامحق ہونے والی بھینسوں کی مالیت تقریباً پندران لاکھ روپے بتائی جاتی ہے متاثرہ شخص کے مطابق بھینسوں کو کرنٹ وابٹا کی مبینہ قفلت سے لگا متاثرہ شخص نے عالی حکام سے وابٹا کی نحلی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ ہے خبر شامل کریں گے رائیونڈ سے ٹیچرز غالونی میں سپارکنگ سے بچھلی کے ایک سو کچھال سے زائد میٹر جل کر خاکستر ہو گئے مقامی رہائشوں کے مطابق وابٹا والوں نے ایک ہی پول پر ایک سو کچھال سے زائد میٹر لگا رکھے تھے وزن کی وجہ سے بچھلی کا پول ایک قبل گر گیا بارہا انراج شکایت کے بواچود کوئی مدد نہ کی گئی آج وابٹا کی نحلی سے لاکھوں روپے مالیت کے میٹر اور کروڑوں روپے مالیت کا الیکٹرنک سامان جل گیا ذرائع کے مطابق ٹیچر کا لونی غار قرونی طور پر کائم کی گئی اس کے خلاف بارہا سرکار کی مدیت میں مقدمات پی درج ہوئے متعلقہ وابٹا افسران و احلکاران نے بھاری رقم وصول کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی سے باہر ایک پول پر سینکرومیٹر نصب کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی کو بچھلے فراہم کی ہوئی تھی اور یہاں سے ہر ماہ بھاری رشوت وصول کی جاتی تھی اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے MS18 نیوز